اسلام علیکم میں حکیم یاسر میاں سے یہ دوا خانہ سے ایک بات پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں ان لوگوں کے ویڈیویں لے کر آیا ہوں جن کا پیٹ کھل کر ساف نہیں ہوتا یعنی کونسٹیپیشن ہے کبز ہے لائٹن وغیرہ کھل کر نہیں آتی ہے اور یہ فارمولا ان لوگوں کے بھی کام میں آئے گا جن کو تین تین چار چار دن ہو جاتے یا پچ پچ دن ہو جاتے ہیں پیٹ کھل کر ساف نہیں ہوتا اور ان کے آنٹوں با خوش کیا گئے پہلے نمبر پیٹ ساف کرنے کی دوا ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر بنانے کی اس کے اندر کیا کیا لینا پہلے ہم اسی چیز کا اوپر آ جاتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے پودینہ لیں گے پودینہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودینہ لینا ہے یہ پھر اجوائن آگئی آپ کی اس کے بعد آپ کی سانف آگئی اس کے بعد آپ کی پیلی ہڑ آگئی آپ پیلی ہڑ کے ساتھ کالی ہڑ بھی لے سکتے ہیں کوئی مستہ نہیں کالی ہڑ اور زیادہ بیٹر ہے جو بھی آپ کو بیٹر لگے وہ آپ لے سکتے ہیں یہ سنا آگیا سنا کے پتے اور کالا نمک یہ جتنی چیزیں میں نے بتا ہی ہیں یعنی آپ کا ہو گیا پدینہ ہو گیا آپ کا اجوائن ہو گئی سوف ہو گئی اور پیلی ہڑ ہو گئی یا کالی ہڑ ہو گئی اور آپ کا مطلب پیلی ہڑ یا کالی ہڑ ایک چیز دینا ہے اور آپ کا سنا کے پتے ہوگا جس کا اندر ڈنڈیا نہیں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں پانچ 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 گرام لینا یعنی تیز گرام ہو جائے گا یہ سب ملکا کیا کیا ہے اس کا ہی آدھی ju问چ 진جی کے اندر آپ یہ لیں گے جیلی پاندرہ ج extinction جیسے آپ یہ تیز گرام ہو رہا تو یہ پندرہ گرام کالی میڑھچ ہے کیا کام کرتا ہے یہ تو سارا پیٹس صاف کرنے کا کام کرتا ہے جتنا میں نے بتایا کالا نمک کے ساتھ کالی میڑھ کا کامق یہ ہے یہ اگنی کو تھوڑا بڑا دیتا ہے یعنی پاحشن شکتی کو تھوڑا بڑا دیتا ہے اب جن لوگوں کا پاحشن شکتی اچھا ہے وہ کالی میرچ کو کم کر سکتا ہے پندہ گرام کی جگہ دس گرام دس گرام کی جگہ پانچ گرام اتنا وہ کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی اس کے اندر بات نہیں ہے وہ اپنے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر اگنی کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے کالی میرچ داننا اس چیز کو دھیان لکھنا ایسا نہیں ہو کہ آپ کندر اگنی زیادہ ہو اور آپ کالی میرچ بھی پندہ گرام دال دیں اس کے حساب سے بلکو آدھی کوئنٹیٹی میں تو آپ کے پیٹ کے اندر آنکھ بڑھ جائے تو یہ ہو گئے آپ کا پورا فارمولا اس کو آپ بڑیا کر کے پیس لیے اچھا کر کے اور کپڑے سے اس کو چھان لیجے یہ سمجھ لیے یہ جو میں فارمولا بتا رہا ہوں اس فارمولے کے بغیر کوئی بھی مارکٹ کے اندر پیٹ کا پارڈر پیٹ ساف کرنے والے پارڈر کوئی بھی اس کے بغیر نہیں بنتے یہ ساری چیزوں اس کے اندر دلتی ہیں کو بہت زیادہ کبز ہے اور صبح کو جو لوگ پانی پیتے ہیں صبح اٹھے کے سارے نہرمول تو وہ آدھا چمچ اس پارڈر کا اسی گرم پانی کے ساتھ خالی پیٹ لے سکتے ہیں تو ان کا پیٹ اور کھل کر ساف ہوگا جن لوگوں کو کبز بہت زیادہ رہتا ہے اور گیز بھی بہت زیادہ بنتی ہے تو وہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ رات میں یا شام میں اس طریقے سے لے سکتے ہیں بچوں کے اندر کوئنٹیٹی کم کر دی جائے گی یعنی ایک چوتھائی چمچ کر دی جائے گی اور جتے بڑے لوگ ہیں وہ آدھے چمچ سے لے کر ایک چمچ لے سکتے ہیں جن کے آتھا خوشہ کو گئی اس کے ساتھ پانی کا سیون تھوڑا بڑھا دیں یعنی صبح کو خالی پیٹ لے سکتے ہیں دوپیار ناشتہ یا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں اور رات کو سوتے وقت لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس پارٹر کو لیں گے جب آپ کا پیٹ کھل کر ساف ہونے لگے بلکل جیسے آتھیں بلکل ساف ہو گئیں تو اب آپ کو آتھے چکنی کرنا ہوگی آتھے چکنی کرنے کے لئے ہمیں ایک گلاس دودھ لینا پڑے گا دودھ اتنا گرم ہونا چاہیے جو ہم ساتھ پی سکتے ہیں ایک چمچ دیسی گھی اس گرم دودھ کے اندر دالیں گے اور دس گرام آپ ہسک لیں گے یعنی اسب گول کے بھوسی اسکندر مکس کریں گے یہ آپ دکھیں وہ اسب گول کے بھوسی پھولنا نہیں چاہیے اسکندر جیسے آپ اسکندر مکس کریں گے اور مکس کرنے کے فوراں بعد آپ اس کو پی جائیں گے جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا تب ہی یہ پینا ہے یا تو صبح نہار مو پیو یا دوپیر اور رات کا کھانا کے بیچ کے وقت میں پیو یا رات کو سوتے وقت بھی پی سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ سیدھا آتھوں میں جا کے ٹھہرے گا آتھوں کو چکنہ کر دے گا چاہوال کا اسکندر ہم پریش کراتے ہیں چاہوال کا پریش اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ چاہوال جب ہم کھاتے ہیں کچھ چباتے ہیں کچھ نہیں چباتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہوال جب ہمارے پیٹ پہ جاتے ہیں تو ایک دو ہمیں پیاس لگنے لگتے ہیں تھوڑی دیر بعد کیونکہ چاہوال جو ہے پھولنے کا کام کرتے ہیں یہ پیٹ میں جانے کے بعد پانی کی ڈیمائنڈ کرتے ہیں اس نے ہمارے آتھوں کے اور ہر جگہ جگہ کے ہمارے یہ خوشک کر دیتا ہے وہاں کا پانی سوک لیتا ہے سوڑی دیتا ہمیں کبز ہوتا ہے چاہوال کا پریش کرنا شروع کریں تلیوی خٹی چیز ہے اور فاس فوڈ باہر کے بلکل بند رہیں گے گرم مسائلے وغیرہ یہ سب چیزوں پر تھوڑا آپ لگان لگا دینا کچھ نہیں کھانا ہے باقی اور بھی جانکاری کے نہیں ہے میں نے آئی بٹن کے اندر ویڈیو شو کر رکھے آپ اسکندر دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور بھی زیادہ جانکاری کے نہیں ہے کوئی بھی جڑی بوٹی چاہیے اوریجنال ہونا چاہیے اگر نہیں ملتی ہے تو آپ ہم سا رافتہ کر سکتے ہیں باقی اسلام و نکم اللہ حافظ کوئی بھی جانکاری ہو آپ ہم سا رافتہ کر سکتے ہیں